رزق کے معاملے میں ہر انسان پریشان ہے رزق کے معاملے میں پوری کائنات کا مسلمان ہے یا کافر ہے جو بھی ہیں پریشان ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ہم نے اصل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نراز کر دیا ہے آج کچھ ایسے وظائف ہیں جو آپ لوگوں سے شیر کرنے ہیں وقتن فوقتن میں بتاتا رہتا ہوں لیکن ایک دو دوستوں نے پھر کہا کہ کچھ ایسے وظیفے بتا دیں کہ جس کی وجہ سے رزق میں برکت ہو کائنات میں روح کائنات میں آسمان و زمین پہ اس سے بڑا مجرب اس سے اچھا کوئی اور وظیفہ نہیں ہے کہ جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر خود ہی بتایا ہے جو اس وظیفے کو پڑے گا اس کی کیا اس کی نسلوں سے بھی کبھی اللہ رب العزت اس کے رزق کو کم نہیں کریں گے تنگی نہیں کریں گے ہاں یہ کیسا رزق ہے کہ جس نے ہمیں نماز پڑھنے سے روک لیا یہ کیسا رزق ہے کہ جس نے ہمیں غریبوں سے کو آنکھیں دکھانے پہ مجبور کر دیا یہ کیسا رزق ہے کہ جس نے ہمیں برائیوں پہ لگا دیا نہیں اللہ ایسا رزق عطا فرمائیں گے جو برکت والا ہوگا جو خیر والا ہوگا جو کامیابی والا ہوگا اور وہ وظیفہ کیا ہے اپنا وظیفہ بنا لیں اپنا زبان کا کلمہ بنا لیں اپنا تقیہ کلام بنا لیں چلتے پھرتے کہ رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ آپ کر کے تو دیکھیں اور اگر ایک اور یہی وظیفہ مغرب کی سنتوں کے بعد غیر المغضوب علیہم ولظالین آمین کے بعد آپ اسی دعا کو رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر تین دفعہ تیس دفعہ چالیس دفعہ پچاس دفعہ جتنی دفعہ پڑھیں گے اللہ رب العزت اتنی برکتیں عطا فرمائیں گے اور یہ کس کی دعا ہے حضرت موسع علی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگی اللہ نے خیر کا کھانا بھی عطا فرمایا اور کھانا بنانے والی بھی عطا فرمائی تو اس وظیفے کو اپنا زبان کا کلم کلمہ بنا لیں اور اس کو جتنا ہو سکے پڑھیں اور اسی طرح ایک اور وظیفہ حسب اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بڑا مجرب وظیفہ ہے اسی طرح یا مالک زلجلال والاکرام یا مالک زلجلال والاکرام رزق میں برکت کا وظیفہ نوکری کے ملنے کا وظیفہ جس کو جوب نہ مل رہی ہو نوکری نہ مل رہی ہو اس چیز کے وظیفے کے اوپر نماز بھی پڑھیں اور یہ والا وظیفہ بھی اختیار کریں یا مالک زلجلال والاکرام اللہ تعالی غیب سے راستے نکالیں گے اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو صرف اور صرف اپنا محتاج بنائے اپنے لاوہ کسی کا محتاج نہ رکھے آخر دعوانان الحمدللہ